دوستو یوٹیوب چینل میں آپ کا سوابت ہے ہمارا چینل ہے اے آر ہیرو ہنڈا یا ماہا دوستو آج میں ویڈیو لے کا آیا ہوں ریڈیون ٹی وی ایس ریڈیون ٹی وی ایس ریڈیون میں کلچ کی فٹنگ بتاؤں گا میں آج کیسے کیسے فٹنگ ہوتی ہے اور اس واشر کے چکر میں لوگ باپ پریشان ہو جاتے ہیں میرے مکینک بھائی پریشان ہو جاتے ہیں اس ویڈیو میں بتاؤں گا یہ واشر کیسے لگتی ہے ٹھیک ہے دوستو اس والی واشر کو دیجی دیکھو ٹھیک ہے میں پس رہی ہے ایک طرف خانچا ہے ایک طرف رسا ہے یہ جو پلین والی ہے یہ پلین والی اندر جائے گی یہ اس طریقے سے یہ دیکھو یہ ہماری یہ دیکھو یہ چلی گئی ہماری ٹھیک ہے دوستو اور اب ہم اسے یہ والی واشر لگائیں گے اس میں اس طریقے سے یہ دیکھو دوستو یہ اس کی لوگ واشر ہے اور یہ بڑے ہی پیارتے لگائیں گے ہمیں اور سب سے مہم کام اس کا یہ ہی ہے واشر کا یہ بٹھائیں گے ہم مچھے درو بلکل فکس بیٹھ جائے گی ٹھیک ہے دوستو دیکھاتا ہوں یہ دیکھو واشر میں نے دوستو یہ گھما سے اس کا ٹکننگ صحیح کر لیا اور یہ واشر لوگ واشر یہ میں ادھر سے یہ ایسے ڈال دیوں یہ اس طریقے سے یہ دیکھو یہ اس طریقے سے ہمیں لگانی ہے اور یہ ہماری پکس بیٹھ رہے گی یہ دیکھو دوستو ٹھیک ہے دوستو اندر لگائیں ہمیں واشر گھمانی آئی یہ واضی دیکھو یہ واضی واشر ہمیں اندر سے گھمانی ہے جس سے کہ کھانچے میں بلکل صحیح کر لیا ٹھیک ہے دوستو اور اب ہم اس کا کلچ کورٹرہ لیں گے یہ فٹ کر کے دکھائیں گے اور پرائمر گیر فٹ کری دیا اس میں یہ جو کارٹر ہوتی ہے یہ بڑی کارٹر ہوتی ہے اس میں لمبی کارٹر ہوتی ہے دونوں کا کام کرتی ہے ویل کا بھی کام کرتی ہے اور اس کا بھی کام کرتی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھو دوستو یہ کلچ کورٹرہ ہے اور اس کا یہ بوش ہے اندر کا ٹھیک ہے دوستو یہ جو کولر والا ہے یہ ادھر جی سائیڈ میں رہنا چاہیے یہ الٹا مطلب ڈالنا ہے ٹھیک ہے دوستو اور اسے اب ہم اس طریقے سے فٹ کر دیں گے اس میں واشر لگانے کی ضرورت نہیں دیدو اور کلچ میں لگانے کی ضرورت ہوتی ہے واشر کارٹرہ کے پچھے جو اس میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھو یہ بالکل فٹ ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے دوستو یہ کلچ کورٹرہ بڑے آرام سے فٹ ہو گیا ٹھیک ہے دوستو اور اب میں کلچ کلچ کلٹ بتانے جا رہا ہوں کلچ کلچ کلٹ کیسے سیٹ ہوں گے یہ دیکھو دوستو یہ کلچ کلچ کلٹ ہے ٹھیک ہے دوستو اور یہ اس میں ٹائمنگ کا نشان ہوتا ہے یہ ٹائمنگ کا نشان میں بتاؤں گا ہم نے کیسے بیٹھتا ہے یہ یہ جو ہم آؤٹ بیٹھا دیں گے تو یہ ہمارا کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے دوستو اس میں بھی دیکھو ٹائمنگ کا نشان ہے یہ جس اوپر اسپلینڈر میں دیا اور اس میں بھی اس میں بھی دیا یہ دیکھو یہ نشان جو ہے ٹائمنگ کا نشان یہ ہاں بیٹھتا ہے اس کا ٹھیک ہے دوستو یہ یہ اس طریقے پر بیٹھے گا یہ یہ دیکھو یہ بلگل ہمارا صحیح بیٹھتا ہے اور جب ہم آؤٹ لگا دیں گے تو یہ آؤٹ نہیں بیٹھے گا یہ یہاں پر سیٹ بیٹھتا گا ٹھیک ہے دوستو اب ہم اس کی کلیس پلیٹ ٹالیں گے کلیس پلیٹ ایسی ڈالتی ہے جیسی اس پلینڈر میں ڈالتی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ایسے ڈال دیں گے کلیس پلیٹ ٹھیک ہے دوستو دیکھو دوستو ہم تھوڑا سا اوئل ڈالیں گے سکے یہاں پر دیجئے اس طریقے سے اور ہم ڈال دیں گے کلیس پلیٹ ٹھیک ہے دوستو ایسے ڈالنی صحیح ہے کلیس پلیٹ اور پھر ایسے ہی اس میں ڈالیں گے جس سے کلیس پلیٹ ٹھیک ہے دوستو یہ ایسے ڈال دیں گے یہ دیکھو ٹھیک ہے دوستو اور پھر اس کے بعد میں کلیس پلیٹ ڈال دیں گے یہ دیکھو یہ ڈال گئی ایسے ہی ہم تلشر پلیٹ ڈال دیں گے جو پریشر پلیٹ ڈال گئی دوستو پلین کا سب پر دکھنا ہے دوستو ہمیں کلیس پلیٹ ایسے ہی ڈالتی ہیں دوستو اور کلیس پلیٹ اپ جو ڈال لو تو اریجنل ڈال لو یہ ہم اریجنل ڈال رہے ہیں کیونکہ اس کے اہل سینٹر وغیرہ یہ پورا سیٹ کٹ سکا تھا ٹھیک ہے دوستو اور کلیس پلیٹ جب جھج جاتی ہیں تو گیر بھی سہینے ڈالتے ہیں ہمارے ٹھیک ہے دوستو اور یہ کلیس پلیٹ ہم نے یہ ڈال دی پریشر پلیٹ یہ ہی ڈال گئی اور یہ اس کے اوئل ڈال دیں گے یہ ایسے ٹھیک ہے دوستو اوئل ڈالتے ہیں یہ اوئل ہم کس وجہ سے ڈالتا ہے کیونکہ گھڑی سٹارٹ ہوگے یہ ایک دم کلیس پلیٹ پھو گیا نا پہنچنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے دوستو اور اب ہم یہ ٹائمنگ کا نشان دیکھو یہ ایک دفعہ اور دیکھا رہا ہے اس میں ٹائمنگ کا نشان ہے اس میں ٹائمنگ کا نشان اور اس میں یہ ہے یہ ایسے لگا دیں گے ہم یہ ایسے ٹھیک ہے دوستو یہ ہمارا کلیچ اسیمبلی پوری فٹ ہو چکی اور ہم دس نمبر کے بولٹ لیں گے یہ کلیچ کے اس طریقے سے یہ ٹائٹ کر لیں گے ہلکے ٹھیک ہے دوستو یہ بہت بہترین ٹیکنک ہے یہ یہ لے کے یہ دیکھو یہ ہم نے سیٹ کر لیا اور اس میں فٹ کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو کر دیں گے ایسے سٹارٹ یہ دیکھو دوستو یہ ایسے سیٹ کر دیں گے ہم لگا دیں گے یہ جس سے ایسے بھوما دیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھو ہمارے پٹ ہو گیا اور ہم اب اس پہ ایک واشل لگا دیں گے ایک نٹ لگا دیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھو دوستو اس کا جو نٹ ہوتا ہے یہ سیدھو چھوڑی کا ہوتا ہے یہ دیکھو سیدھو چھوڑی کا ہے یہ اور اس کا جو نٹ ہے یہ اُلٹی چھوڑی کا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو اُلٹا خود ٹھیک ہے اور جو اُلٹا کریں گے سے جب ہوئے گا ٹھیک ہے اب یہ پولر لگا گیا اب ٹائٹ کر دیں گے پھر یہ ویل دکھائیں گے آپ دوستو دیکھو اس پہ جو نٹ چڑتا ہے یہ اُلٹی اس کا چڑتا ہے اُلٹی چھوڑی کا چڑتا ہے یہ یہ دیکھو اور جو ہم کھولیں گے تو ٹائٹ ہوگا اور جو ٹائٹ کریں گے تو ہم یہ کھولیں گے ٹھیک ہے دوستو اور یہ نٹ جو ہے یہ نٹ بدل لینا چاہیے جو اس کے پہلو خراب ہو جائے دیکھو اس کا پرانے والا کا کیا حال ہو رہا ہے اس لئے یہ خراب ہو گیا تھا اور اس کا جو ویل تھا ویل بھی ٹوٹ گیا تھا یہ دیکھو ویل کا بھی کیا حال ہو رہا یہ دیکھو کیسا ٹوٹا ہوا نکلا اور اب ہم اس میں کیا کریں گے یہ نیا لیں گے اور نیا یہ لگا دیں گے ٹھیک ہے دوستو تو بینہ اوزار ہوگے بینہ اشپیٹل ٹوٹ ہوگے کوئی بھی نٹ بول ٹائٹ نہ کرو دوستو اور جو جس میں نقصان ہو گیا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھو ہمارا بلکل پیٹ بیٹ چھو گا ٹھیک ہے دوستو ایک واشر لگی گی اس کے یہ دیکھو یہ کہ یہ واشر ہے یہ واشر لگ گئی ہے ہماری اور یہ نٹ لگیا ٹھیک ہے دوستو اور نٹ بینہ پولر کے نہ ٹائٹ کریں نہ کھولیں ٹھیک ہے دوستو یہ جو ہے یہ اس کا یہ سپیشل ٹول ہے اس کا اور ٹائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو اور دوسرا پولر لگتے ہیں دوسرا پولر لگا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھو دوستو یہ ٹائٹ ہونے لگ رہا ہے اور جو اسے کھون لے کی طرف سے ٹائٹ ہوتا ہے یہ اور ٹائٹ کرنے کی وجہ سے یہ ہی ہے ایسے کھولتا ہے ایسے ٹائٹ ہوتا ہے ٹیک ہے دوستو اور اب ہم اسے ٹائٹ کر دیں گے ایسے ٹائٹ کر دیں گے ایسے اس میں یہ ایک ہم نے سپیشل ٹول بنایا ہے اس کا گراری کاٹ کے یہ ہم یہاں پہ پھسا دیں گے اسے یہ یہاں پہ یہاں پہ پھسا گے اسے ہم ٹائٹ کر دیں گے ٹیک ہے دوستو یہ یہ دیکھو یہ ٹامی لیں گے بڑے والے اور ہم یہ ٹائٹ ہو گیا یہ ہے ہمارا ٹیک ہے دوستو آج کے باس تھی ویڈیو ہے میرے پاس ٹیک ہے دوستو اور زیادے سے زیادے میری ویڈیو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اور ایسی ہی ویڈیو آتی رہیں گے ٹیک ہے دوستو آپ دوستوں کا ساتھ چاہیئے ٹیک ہے دوستو